کرم مانگتی ہو پا لیا ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کا عمل ہے اور سور اخلاس کا عمل ہے ٹھیک ہے آسان ہے اور ریکویسٹ ہی میرے پاس کہ حاجت کے نوافل ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجئے کہ کیسے ادا کرنے ہیں نفل اور ان کے بیچ میں کیا پڑا جائے کچھ ایسا افیکٹیو کیونکہ حاجت کے نفل جو ہیں جب ہم کہتے ہیں سلاتن حجات پڑھیں تو اس میں بہت ساری طریقہ یعنی ادا کرنے کا ایک ہی ہے لیکن جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ دیفرنٹ ہو سکتی ہیں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ان میں سے کوئی بھی چھوٹی صورتیں ہم لوگ پڑھ کے اپنی حاجت کی نفل وہ ادا کرتے ہیں تو آج مجھ پر میرے پاس ریکویسٹ تھی کہ سلاتن حجات کا کوئی ایسا افیکٹیو طریقہ بتائیں جسے ہماری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے تو اس لیے آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے اور حجات کے نفل ہیں آپ کا ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ نے اس کو کس ٹائم کرنا ہے یعنی کہ نفل نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے جیسے فجر کے فوراں بعد سورج نکلنے تک نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا اور اثر کی نماز کے بعد مغرب تک نفل نماز نہیں جو ہے پڑھی جاتی تو اس ٹائم بھی یہ عمل نہیں ہوگا اس کا بہترین وقت یہی ہے کہ جب بلکل خاموشی ہو سکون ہو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اس ٹائم یہ عمل کیا جائے اگر آپ نائٹ میں کریں گے تحجت کی نماز سے پہلے کر لیں یا تحجت کی نماز کے بعد کر لیں فجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے تو وہ ٹائم بہت ہی افیکٹیو ہوگا اس ٹائم مانگی بھی دعا جو ہے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوگی اور اگر آپ اس ٹائم نہیں کر سکتے تو پھر آپ اسے دن میں بھی کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں جس وقت نفل نماز ادا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے چاشت کے ساتھ کر سکتے ہیں اشراق کے ساتھ کر سکتے ہیں اب اس ٹائم پہ نفل نماز ہو جاتی ہے ایزیلی بڑھ سکتے ہیں اور یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے آ یہ وظیفہ جو ہے وہ کہاں کہاں افیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ایک چیز میں نے آپ سے کہہ دی کہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کا یہ عمل ہے کہ اگر آپ کی کسی کام میں بندش لگی ہوئی ہے جیسے کوئی سٹوڈنٹ اگر کر رہا ہے اس چیز کو کوئی امتحان میں ناکامی اس کو بار بار ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو کامیابی ملے اور تو یہ عمل ضرور کرے اور اس بہت آسان سا عمل ہے سٹوڈنٹس بھی آرام سے اس کو پر سکتے ہیں اور اپنے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کو لازمی کامیابی ملے گی لیکن یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ سٹوڈنٹس کے لئے بھی کہ محنت بھی ضروری ہے باقی اگر کوئی ویزے کے لئے بار بار اپلائی کر رہا ہے اور ہر بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے اگر کوئی بیماری ہے جسے شفاہ نہیں مل رہی جیسے میرے ایک بہن ہے آنکھوں کی مرض کا مجھ سے وظیفہ مانگتی رہتی ہیں کہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ اگر آپ یہ عمل کریں تو آپ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کو اس سے فرق پڑے گا بلکہ روز کریں اس عمل کو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالی صحت یابیت آ کرے گا اور اگر کسی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے بندش ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں رشتہ آتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پسند نہیں کرتے پھر کوئی جواب نہیں آتا یا پھر رشتے آتے ہی نہیں ہیں تو یہ دعا کریں یا پھر آپ اپنے پسند کی جگہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں اور ایک میرے کمیٹ آ رہا ہے کہ کوئی ہمارے بیچ میں تیسرا آ جائے تو اس کے لئے کیا کیا جائے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے کہ آپ کے دو لوگوں کے بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو آپ یہ عمل کر کے اس کے لئے دعا کریں اور روز کریں جب تک آپ کا مسئلہ حال نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو جاری رکھیں اور اس طرح سے یہ عمل جو ہے افیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لئے عمل ہے تو اب آپ نے میں نے آپ کو ٹائم بھی بتا دیا اور آپ کے مقاصد جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا مقصد ہیں کہاں کہاں آپ کو پرابلم جائے کس چیز کے لئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیت اس چیز کی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے چار رکعت نفل نماز پڑھنی ہے لیکن دو دو کر کے پہلے دو رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور اس کے بعد پہلی رکعت میں جب آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ خلاص جو ہے اس کو فورٹی ون ٹائم تالیس مرد پہ پڑھنا ہے اپنے انگلیوں کے پوروں پہ آپ گن سکتے ہیں فورٹی ون ٹائم کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے یعنی کتنے آپ یہ اس چیز کا آئیڈیا لگا کہ پھر آپ پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ رکعت جب آپ پڑھیں گے دوسری رکعت تو اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص کی تعداد ہے وہ تھرٹی ون کر دینی ہے ٹھیک ہے اکتیس مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور اس کے بعد اپنی وہ باقی جو ہے نماز ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اور پھر سلام بھیر دیں یعنی سلام بھیرنے کے فوراں بعد آپ نے دوبارہ دو رکعت نفل نماز کی نیت کر کے پھر اس کو کہیں گے ہم تیسری رکعت ٹھیک ہے ویسے تو آپ نے نئی نماز شروع کی لیکن اس کو بولیں گے ہم وہ تیسری رکعت تیسری رکعت میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص کی تعداد ہے وہ اکیس مرتبہ یعنی ٹوئنٹی ون ٹائم آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت اور آخری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے آپ نے چار رکعت نفل نماز مکمل کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ففٹی ون ٹائم سلام یعنی آپ نے پھیر لیا ففٹی ون ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ ریکومنٹ کروں گی کہ آپ درودِ ابراہیمی ہی پڑھیں 51 مرتبہ اپنے پاس کاؤنٹنگ کے لئے کچھ رکھیں اور پھر 51 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کے آپ نے اللہ کے نام یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور اپنی حاجت کی دعا کریں ٹھیک ہے جو آپ کا مقصد تھا جس مقصد کے لئے پہلے آپ نے نیت کی ہوئی ہے اس مقصد کے لئے پھر آپ وظیفے کے انڈ میں دعا کریں اور یہ دعا جو ہے آپ نے بہت ہی زیادہ آجزی کے ساتھ اور بہت زیادہ یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے وہ آپ کو ضرور بھی لے گا اور اپنی بہتری کی بھی دعا کریں ساتھ میں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی حق میں بہتر ہو اور پھر آپ کو مل بھی جائے اور انشاءاللہ دعا میں طاقت ہونی چاہیے دعا بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ مانگیں اور اپنے چاہ کے مانگیں بلکل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اپنے رب سے ہم کلام ہو اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ بلکل دعا راد نہیں ہوگی ضرور یہ عمل کریں بہت آسان عمل ہے اور یہاں میں ایک اور بات بتاتی جاؤں میری جس بہن نے اس چیز کی مجھے ریکویسٹ کی تھی نفل نماز کے لئے ان کے بیٹے ہیں انہوں نے دعا کرنے کے لئے بھی کہا تھا تو اللہ پاک آپ کے بیٹے کے حوالے سے جو آپ کی دعائیں ہیں وہ قبول اور مقبول فرمایا اور آپ کی جو بھی پرابلم ہے اس کے لئے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور آپ کو پورا ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا تو یہاں پر میں اب اجازت چاہوں گی انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور ایک چھوٹی سی بات جانے سے پہلے میں کہتی جاؤں کہ میرے پاس کمیٹ آتے ہیں کہ ویڈیو کو شاٹ بنایا کریں ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں جب میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتی ہوں تو پھر کمیٹ آتے ہیں ڈیٹیل بتایا کریں ہمیں سمجھ نہیں آئی نہ آپ نے ڈیٹیل نہیں بتائی تو جب ڈیٹیل بتانے لگو تو ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے اور جب ڈیٹیل بتاؤ تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو شاٹ بنایا تو اس لئے مجھے پوری اپنی ویڈیو سمجھانی ہوتی ہے اچھی طرح وظیفے کا طریقہ سمجھانا ہوتا ہے اس میں چاہے دس منٹ لگیں چاہے آٹھ منٹ لگیں چاہے پانچ منٹ لگیں تو چاہے تین منٹ لگیں تو میں نے تو آپ کو پوری بات آپ تک میسیج جو ہے کو کنوے کرنا ہوتا ہے آگے آپ اس کو اگر نہیں سمجھ آتی آپ دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں لیکن میں نے اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے اب اگر آپ لوگ کو یہ اتراز ہوتا ہے کہ ویڈیو لانگ ہوتی ہے تو اس میں پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گی صرف یہی کر سکتی ہوں لیکن چونکہ ڈیٹیل بتانی ضروری ہوتی ہے وہ بھی آپ کے فائدے کے لئے تو ویڈیو لانگ ہو بھی جاتی ہے تو آپ لوگ آرام سے سبر سے دیکھ لیا کریں کیونکہ اس میں آپ بھی کا فائدہ ہوتا ہے تو باقی آپ کو پتا چل گیا ہوگا انشاءاللہ پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ